بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول وید فاروق سولا ناظرین آج پھر میں ایک تاریخی جگہ اور تاریخی مقام سے آپ سے مخاطب ہوں یہ وہ جگہ ہے راولپنڈی سے آتے ہوئے راولپنڈی اور اسلامباد سے ٹیکسلا کی طرف آپ سفر کریں تو جیٹی روڈ کے اوپر ایک پہاڑی کے ایک چوٹی کے اوپر ایک منار بنا ہوا ہے دوستو لاکھوں لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں گزرتے ہیں جن کی نظر اس شاید منار کے اوپر پڑتی ہو لیکن ان لاکھوں اور ہزاروں لوگوں میں سے شاید ہی کچھ چند لوگ ہوں گے جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی کے اوپر کیا چیز بنی ہوئی ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے تو میں نے بھی آج کوشش کی اس کو ایکسپلور کرنے کی کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ ایک ایسی تاریخی جگہ ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی تحریک کا ایک جرنل کے نام سے منصوب ہے ہے تو وہ انگریز لیکن ایک تاریخی اور انگریزوں کا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے جن سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں انگریز لوگ غریب بات ہے اس نے اپنی قوم کے لیے وفا کی تھی یہ جرنل برگیڈیر جان نکلسن کے نام سے منصوب ہے دوستو یہ شخصیت اٹھارہ سو بائیس میں آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں یہ شخص پیدا ہوا نو عمری میں ہی اس کا والد انتقال کر گیا جس کا نام تھا الیکزنڈر جے نکلسن اس کے بعد اس کی جتنی بھی تعلیم اور اس کی پرورش کا جتنی ذمہ داری تھی وہ اس کے مامو نے اٹھائی جو اس وقت پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک وکیل کی حیثیت سے کام کرتا تھا جنرل جان نکلسن کے مامو جس کا نام جیمز حاکس تھا اس وقت برے سگیر پاکو ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل کے طور پر وہ کام کرتے تھے جب وہ واپس برطانیہ لوٹے تو اس وقت وہ اس کمپنی کے ایک شیر ہولڈر کی حیثیت رکھتے تھے اور اس کے دو بار چیرمن بھی منتخب ہوئے اور بعد میں رکن پارلیمنٹ بھی وہ منتخب کیے گیا یہ جیمز حاکس کا ہی کمال تھا کہ انہی کی سفارش پر ہی برگیڈیر جان نکلسن کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں برتی کیا گیا اور انیس سال کی عمر میں یہ بنگال انفنٹری میں ایزے کپتان یا ایزے لیفٹینٹ یہ برتی ہوا دوستو دیکھتے ہی دیکھتے چند عرصہ گدرنے کے بعد کم ہی سال گزرنے کے بعد یہ اس بندے کا پورے برے سگیر میں ڈنگا بجنا شروع ہو گیا فوجی تربیت مکمل کرتے ہی انگلو افغان جنگ کے لیے ان کو جلال آباد افغانستان کی طرف روانہ کر دیا گیا وہاں پہ جلال آباد میں افغانستان میں اس وقت کے بادشاہ شاہ شجاہ سے اس کے چھے سو اس کی حرم کی خواتین کو ازاد کرواتے ہوئے یہ لڑتے ہوئے جنرل جان نکلسن گرفتار ہو گئے اور یہ سلسلہ پھر اس کی رہائی جو ہے وہ کافی گفت و شنید اور کافی عرصہ کے بعد اس کی رہائی ممکن ہوئی افغانستان سے واپسی پر جنرل جان نکلسن کو پشاور میں تینات کیا گیا کچھ عرصہ وہاں پہ سروس کرنے کے بعد ہریپور اور اس علاقے میں سکھوں کا رائی تھا اور سکھوں نے قلعہ اٹک پر قبضہ کر دیا جس میں سردار چھتر سنگھ کا نام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے قبضہ کر دیا جیسے یہ پیغام جان نکلسن تک پہنچا تو جان نکلسن ایک شیر کی طرح دھارتا ہوا اس قلعے کی طرف بڑھا اور حملہ کر دیا اپنے سپائیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ایک ہی رات کے اندر اندر اس نے قلعہ سکھوں سے باغذار کروا لیا جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہاں سے وہ تتر بھتر ہوئے اور ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ اس وقت راولپنڈی میں تھی سکھوں گی تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے بعد میں اس نے جب راولپنڈی کی طرف سفر اپنا شروع کیا تو یہ مرگلہ کی پاڑیوں کے دامن میں ان کا ٹکراؤ ہو گیا سکھوں سے اور آج ابھی جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ اس وقت سکھوں کی ایک چوکی ہوا کرتی تھی جو مین گڑ تھا سکھوں کا تو یہاں پہ جان نکلسن اور سکھوں میں بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی جس میں یہاں کے مقامی سردار جو تھے سردار حیات خان انہوں نے اپنے لوگوں کے ہمراہ جان نکلسن جو ہے اس کی انہوں نے مدد کی اور یہاں پہ یہ انہوں نے اس جگہ پہ فتح اصل کی اور یہ جو مقام ہے یہ جس کی یادگار میں جان نکلسن کی یادگار میں یہ جو ایک بیلڈنگ تعمیر کی گئی ہے یہاں کی وہ جو گمسان کی لڑائی ہوئے اس میں جان نکلسن جو ہے یہ زخمی ہو گئے تھے تو یہ اسی کی یاد میں پھر دوبارہ ڈیسائیڈ کیا گیا اٹھارہ سو اٹھارٹھ میں ایٹین سکسٹی ایٹ میں یہ بیلڈنگ جو ہے یہ بنائی گئی ہے اس دور کی یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے بعد میں سردار مکلسن جو ہے یہ یہ نہیں ہے کہ خالی یہ راولپنڈی کے یہ پہلے یہاں کے ڈی سی جو ہے نا یہ تھے ڈپٹک مشنر تھے ان کے یہ اور بھی کارنامے ہیں اس کے بعد وہ راولپنڈی کے کچھ عرصہ ڈپٹک مشنر بھی رہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی سختی کا یہ آلنگ تھا کہ وہ انہوں نے یہاں پہ اپنے اس دور میں یہاں کا جو کہہ لیں کہ سب سے بڑا جو باگی تھا اس کا نام تو خیر کسی تاریخ میں نہیں آیا اس باگی کا اس باگی کا سر کانٹ کر اس نے اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ لیا اور لوگ آتے دیکھتے اور اس کی وحشت جو ہے تھی وہ اس علاقے میں اتنی تھی کہ کوئی بغاوت جو ہے وہ سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن یہاں کے جو سردار تھے سردار حیات خان اس کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا گٹ جوڑ تھا اور سکھوں کو کچلنے میں اس بندے نے بہت زیادہ اس کی مدد کی انگریزوں کی مدد کی اب لوگ کچھ اس میں مختلف روایت آتی ہیں کچھ لوگ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے غدداری کی ہے آپ اس کو غدداری تو آپ نہیں کہہ سکتے کیوں؟ کہ انگریز کون سے دوسرے سکھ تھے سکھ کون سے اقتدار انہوں نے کس سے چھنا تھا مسلمانوں سے ہی چھنا تھا ہم سے ہی چھنا تھا سکھوں نے بھی تو زاری بات ہے ان کے اندر بھی ایک تخلیف تھی سردار حیات خان یا اس کے باپ جو ہے سردار کرم خان ان کے اندر بھی ایک تخلیف تھی کہ ہمارا مسلمانوں کا اقتدار تھا اور سکھوں نے ہم سے چھین لیا ہے راجہ رجیس سنگھ کی وہ حکومت تھی تو خیر کچھ مرخین تو اس کو بہت برا بلا بھی لکھتے ہیں لیکن نہیں ان کی پھر نسل آگے جا کے سردار شوکت حیات خان جو ہیں اس کے دور میں آپ اگر جائیں تو انہیں نے تو پاکستان کی ازادی کی تحریک میں بہت بڑھ جڑ کر حصہ لیا ہے نکلسن جب ڈپٹی کمیشنر تھے تو انہوں نے اپنے محسن حیات خان کو فراموش نہیں کیا انہیں تعلیم دلوائی اور اس کے بعد ان کو اعلیٰ عدو پر بھی رکھا یہ ان کی ایک تلسماتی شخصیت کا کرشمہ تھا کہ لوگ جن سے اقتدار انہیں نے چھینہ تھا سکھوں سے وہ سکھ جو ہیں وہ اس کو نکل سنگھ کے نام سے پکارتے تھے اور ہندو اس کو نکل سین کے نام سے پکارتے تھے اور انہوں نے بلکہ انہوں نے ہندووں نے تو یہاں تک یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ برحمہ کا اتار ہے اور اس کو بقیدہ اس کو اپنا برحمہ کا اتار کے طور پر دیوتا ماننا شروع ہو گیا یہ اس کی دیوار کے اوپر کچھ اس کے جو ریمارکس لکھے ہوئے ہیں یہ یہاں سے ہی بتایا جا سکتے کہ وہ اس کی اندر بہت اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں تو آگے تو نہیں جا سکتے لیکن یہاں سے میرا خیال نظر آ جائے گا یہ قابل لکھا ہوئے قابل سے واپسی کا سفر لکھا ہوئے اٹھارہ سو چالیس اور فس سکھ وار لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سو پینٹالیس اور سیکنڈ سکھ وار اٹھارہ سو اٹھالیس لکھا ہوا ہے تو نیچے اس کی اٹھارہ سو ستاون جو اس کی جنگ ازادی ہے ہماری تو وہ جنگ ازادی ہے لیکن سکھ اس کو بغاوت کا نام دیتے ہیں انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتے ہیں ہمارے لیے یہ جنگ ازادی ہے ہماری جنگ ازادی تھی تو وہ تو اس کو کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ بغاوت ہوئی ہے برسگیر پاکوہند میں تو ذاری بات ہے ان کے لیے تو بہت مشکل تھا اس خطے کو چھوڑنا وہ قابض آئے تھے وہ کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور لوگوں نے اپنی جانے قربان کی تو یہ ہمیں اپنا خطہ واپس ملا ادروائز کدھر ملنا تھا کوئی نہیں دینے تھا کسی نے دلی میں محاصرے کے دوران جب انگریز فوج قلعے میں داخل ہوئی تو کشمیری گیٹ سے داخل ہوئے توتو ہوئے جان نکلسن کو گولی لگ گئی اور زخمی ہو گئے سردار حیات خان آفواہ نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے مدان نے جنگ سے ان کو نکالا اور ان کی تمارداری کی اپنے وقت کے یہ کرشماتی شخصیت انتقال کر گئی جہاں کشمیری گیٹ کے سامنے انہیں دفن کر دیا گیا مرتے وقت جان نکلسن نے دو نسیتیں کی ایک تو ان کی نسیت یہ تھی کہ میری اس موت کا میری ابائی گوہ میری والدہ کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا انہوں نے یہ لکھا کہ جو میرا وفادار ساتھی ہے سردار حیات خان اس کا خیال رکھا جائے جس کا بعد میں پھر خیال یہ رکھا گیا کہ جب وہ واپس اس علاقے میں آیا تو اس کو پہلے تو پشاور میں ایک تھانے دار کی عودے پر تائینات کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو بنو اور مختلف پجاب کے علاقے جو ہیں ان میں آلہ عودوں پر فائض کیا گیا اور ان کی جو ترخواہ تھی وہ وظیفہ جو اس وقت ڈائی سو روپے تھا وہ بڑھا کر تین سو ساٹھ روپے کر دیا گیا تھا یہ ان کی وفا کا سیلہ ان کو ملا تھا تو یہ تھی ایک تلسماتی شخصیت اور جس کا میں تھوڑا سا حوال بتانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں سے ہزاروں لوگ یہاں سے ڈیلی روزانہ گزرتے ہیں اور میرے خیال ہے کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے کموں بیشی چند لوگ ہیں جو اس جگہ کا جن کو علم ہے کہ یہ کس سلسلے میں بنائی گئی ہے اور یہ کس شخص کی یاد میں بنائی گئی ہے اور اٹھارہ سو اٹھارٹ ایٹین سکسٹی ایٹ میں یہ بلڈنگ یہ تعمیر کی گئی ہے جان نکلسن کی یاد میں اور اسی جگہ پر اس نے ان کی سکھوں کے بغاوت کو کچلا تھا ویسے تو اس کی قبر تو ڈلی میں ہے لیکن یہاں پہ لڑائی کرتے ہوئے فائٹ کرتے ہوئے وہ زخمی ہو گیا تھا اسی کے یاد میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تو یہ چھوٹا سا حوال تھا اور بھی تھوڑی سی چیزیں ہیں اندر اس کی تاریخ کچھ لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ڈلی محاصرے کے دوران جب انگریز فوج قلعہ میں داخل ہوئی تو کشمیری گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے چودہ ستمبر کو ایک گولی برگیڈیر جنرل جان نکلسن کو لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا سردار حیات خان آفوا جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو مدان جنگ سے نکالا اور ان کی تیمارداری کرتے رہے مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 23 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا جہاں کشمیری گیٹ کے سامنے ہی انہیں دفن کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس تاریخی جگہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ میرے سامنے جان نکلسن کی یاد میں جو بنایا گا منار ہے یہ وہ ہے اور میں یہ جہاں پہ کھڑا ہوں یہ شیرشاہ سوری کی وہ روڈ ہے جو آج سے پانچ سو سال پہلے بنائی گی تھی یہ چودہویں صدی میں یہ بنی ہے یہ چودہ سو کچھ میں یہ بنائی گی تھی یہ پانچ سو سال تقریباً پانچ سو چھ سو سال پہلے کی یہ روڈ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ میرے احساسات کیا ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کبھی اس روڈ کے اوپر شیرشاہ سوری کے گھوڑے شیرشاہ سوری کی بگیاں چلا کرتی تھیں آج یہ روڈ ویران پڑا ہے لیکن تاریخ تو تاریخ ہے امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ تاریخی ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی ضرور ملیں گے کسی تاریخی ویلاگ تاریخی جگہ سے تب تک کے لیے اجازت پاکستان پاہندہ باد